ایک بجٹ بنانے اس پینڈیمک میں اس جنگ کی صورتحال کے دوران اور اس سے اوپر جو ہر صوبہ کے ساتھ نانصافی ہوا ہے جہاں تک ان کا شورٹ فولز ہے وفاقی حکومت کا سندھ کا دو سو ٹو ہنڈرڈ اور ٹوئنٹی نائن بلین روپیز اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران جب آپ کہہ رہے ہو کہ صوبہ حکومتیں مقابلہ کریں جب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا صوبہ بجٹ کو استعمال کریں ہم اپنا سالانہ سہت کا بجٹ سے ایک گلوبل وبا کا مقابلہ کریں اوپر سے ہم اس بجٹ میں آپ ٹو ہنڈرڈ اور ٹوئنٹی نائن بلین روپیز کم دیتے ہو اور یہ نانصافی صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے پنجاب کو بھی کم ملا ہے پنجاب کو بھی فور ہنڈرڈ بلین کم ملا ہے باقی صوبہ کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا اپنا نیشنل اسیم بلین سپیچ میں یہ وقت تھا صوبہ حکومتوں کو سپورٹ کرنے کا یہ وقت تھا آپ ان تاریخی چیلنجز جو ہمارے ملک میں شراہد کبھی کوئی چیلنج جتنا بڑا نہیں رہا جتنا اس وبا کو سنبھالنے اور ہمارا ملک کے عوام کے صحت اور زندگی کا تحفظ دلوانے کا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ فاقی حکومت کا بجٹ پی ٹی آئی کی بجٹ ہمارے عوام کا صحت اور زندگی کو تحفظ نہیں دیتی ہے ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت کی بجٹ ہمارا عوام کی معاشی صورتحال کو وہ تحفظ نہیں دیتی اس مشکل وقت جب ان کو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اور سوشل پرٹیکشن پروگرام میں اضافہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے تھرٹی فور بلین روپیز کم پیسہ ڈالا ہے سوشل پرٹیکشن کے لیے اس وقت جب ان کے نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام نہ صرف ہمارا غریب تر عوام کو کیش سپورٹ کی سپورٹ ملنا چاہیے مگر اس وقت ہمارا ورکنگ کلاس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمارا لوئر میڈل کلاس کی بھی سپورٹ کو ضرورت ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ اس حکومت اٹلیسٹ فیفٹین تو ٹوئنٹی میلین ہاؤس ہولز کے لیے کیش سپورٹ کی بند بس کر دیتی اس صورتحال میں ان صورتحال میں جب آپ کوویر کا مقابلہ کر رہے ہیں مگر نہ ریلیف پہ نہ معیشت پہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے نہ آپ کا صحت اور زندگی کا تحفظ کروانے کیلئے انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اور نہ آپ کا فصل کا آپ کا فود سیکیورٹی کی تحفظ کروایا ہے جو آپ کی صبح حکومت نے اس محول میں جب آپ کو ٹو ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی نائن بلین روپیز کا مل رہی ہے جب آپ کی جو ہم ہم limited ہے ہم صرف sales tax جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس وقت بزنسز کام نہیں کر رہی ہیں ہم کہاں سے sales tax ہمارا اپنا ریویری کو بھی درچکہ ملا ہے کوویر کی وجہ سے لیکن ان مشکل صورتحال میں بھی سندھ حکومت کی جو بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ ہے یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہے جس میں ہم نے صحت کو اور relief کو priority دیا ہے کم وسائل بے شک ہے کم resources بے شک ہے ہمارا expectation سے بھی کم ہے ہمارا حق سے بھی کم ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا صحت کی بجٹ میں تاریخی اضافہ کیا تھا نہ کافی اضافہ ہے اور پیسہ ہوتا ہم اور اضافہ کرتے ہیں اس وقت یہ آپ کی یہ ساری صبح حکومت پوری ملک کا سب سے اہم priority ہونا چاہیے تھا اور میں فخر کرتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اپنا نہ صرف health budget میں اضافہ کیا ہے مگر ہمارا تنخواہ میں ہمارا pensions میں جب آپ اتنے معاشی مشکل صورتحال ہیں جب پاکستان کے عوام نہ صرف اپنا صحت اور زندگی کے لیے پریشان ہیں مگر اپنا معاشی صورتحال کے لیے بھی پریشان ہیں جب ہمارے پاس ریاست پاکستان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنا بزرگوں کو کوئی خاص ریلیف دیں ہم اپنا عوام کو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام یا یوں لیلیٹی سٹورز کے علاوہ کوئی ریلیف پہنچانے کا طریقہ کار ہی نہیں ہے تو میں فخر کرتا ہوں کہ سندھ حکومت نے ان مشکل صورتحال کے باوجود ہمارا جو لوگ کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم ہمیشہ ان کا خیال رکھتے ہیں اور اس وقت بھی مشکل صورتحال کے باوجود ان کا سیلوریز میں اضافہ ہوا ہے پینشنز میں اضافہ ہوا ہے ہیلتھ کیر کو پرائیورٹی دیا گیا ہے مختلف ریلیف کے منصوبے غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کا جو پیپلز پابٹی الیوییشن پروگرام ایسے چل رہا ہے اس میں کٹوٹی نہیں اضافہ کیا گیا ہے آپ کے ایگرکولچر سیکٹر میں غریب کسان کو کم پرائیس میں سید پہنچانے کے لیے غریب کسان کو کم پرائیس میں فرٹلائزر پہنچانے کے لیے لون فسیلٹیز آپ کے ان کے لیے لون فسیلٹیز سمال بزنسز کے لیے بھی اور ذرائی سیکٹر کے لیے بھی اس قسم کے جو سپورٹ ہے یہ ان مشکل حالات میں ہمارا عوام کے لیے بہت ضروری ہوگا جو بے روزگار ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بے روزگاری بھرتا جائے گا ان کے لیے جو سٹائپنڈ سٹائپنڈ کا ایک فسیلٹی ہے بجٹ میں وہ فائدہ مند ہوگا کہ آپ کے وسائل کم ہونے کے باوجود آپ کے ریسورسز سٹرینگل ہونے کے باوجود آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو نہ ملنے کے باوجود اپنے اپنے پرائیورٹیز کو رکھے آپ کی عوام کو یہ دکھایا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھرے ہیں اور جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے آپ ان کا سہت ان کے زندگی کے تحفظ دلوانے کے لیے اور ان کو ریلیف پہنچانے میں آپ نے یہ کڈمیٹمنز رکھے ہیں